اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ونٹا کیچ امائی کی جو کمیونکیشن ہے دیفرنٹ پی ایل سیس کے ساتھ وہ کس طرح سکھی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم سوفٹور کی طرف تو ونٹا کیچ امائی کا سوفٹور ہے ہمارے پاس ایزی بیلڈر پرو یہ میں نے سوفٹور کھول لی ہے تو سوفٹور میں جانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے فائل میں جانا ہے فائل میں جا کے نیو کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا جو ونڈو ہے وہ اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے وہ ہمارے پاس ایچ امائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہارڈ ویر کے اندر کون سی ایچ امائی اویلیبل ہے جسے آپ کمیونکیٹ کروانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ گرافکس جو ہیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو میرے کیس کے اندر میرے پاس ایٹ ڈیرو سیمن ون آئی پی ہے تو میں اسے سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد آپ نے اسے دینی ہے یہاں سے اورینٹیشن یعنی آپ جو گرافکس رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لینڈسکیپ شیپ میں رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پورٹری ایٹ شیپ میں رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ساتھ باکس بھی بنا ہویا ہے اگر لینڈسکیپ میں ہوگا تو اس طرح سے آجائے گا اگر پورٹری ایٹ میں ہوگا تو اس طرح سے آ جائے گا تو میں لینڈس کے اب میں رائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ اوکے کر دوں گا اوکے کرنے کے بعد میرے پاس نیکس جو ہے سسٹم پیرامیٹر سیٹنگ کا ایک پیج کھل جائے گا تو یہاں پہ جا کے میں نے جو ہے وہ ساری سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہم نے ایچ ایمائی سلیکٹ کیا اس نے یہاں پہ بتا دیا کہ آپ نے جو ہے لوکل ایچ ایمائی سلیکٹ کیا اور اس کا جو موڈل ہے وہ یہ ہے اس کے بعد آپ نے نیو ڈیوائس یعنی جو بھی ڈیوائس آپ اس کے ساتھ کمینکیٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ ڈیوائس جو آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے تو اس کے لئے آپ نے جانا ہے نیو ڈیوائس کے اندر نیو ڈیوائس اوپن کریں گے تو یہاں پہ ایک نیو پیج کھل گیا تو پوچھ رہا ہے کہ ڈیوائس کون سی آپ نے لینی ہے تو میں نے یہاں پہ ڈیوائس ٹائپ بارلہ ڈیسلیکٹ کر رہا کی ہے کہ میرے پاس فیٹک پی ایل سی ہے تو جیسے ہی آپ اس ایرو پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس ایرو پہ کلک کریں گے تو یہ ساری پی ایل سیز کھل گئی ہیں ای بی بی یعنی جون جون سی پی ایل سیز کو جو ہے فیٹک کمینکیٹ کروا سکتی ہے اس نے ساری پی ایل سی کھول دی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری پی ایل سیز آ رہی ہیں یہاں پہ ساری کمپنیز گئے ڈیلٹا کیا آ رہی ہے جو بھی پی ایل سیز جن کو وہ کمیونیکیٹ کروا سکتی ہے تو میرے پاس فیٹک ہے یہ لاسٹ پہ فیٹک آ رہا ہے تو فیٹک یہ ساری سریز جن کو یہ سپورٹ کر دیا ہے اس کو میں نے سلٹ کر لیا تو اس کے بعد نیچے ہے کمیونیکیشن پروٹوکول سب سے پہلے ڈیوائس ٹائپ یعنی آپ نے پی ایل سی کونز سلٹ کرنی ہے اس کے بعد کمیونیکیشن پروٹوکول یعنی آپ کون کون سے کمیونیکیشن پروٹوکول کے تھروں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو فیٹک کے کیس کے اندر اس کے پاس پانچ کمیونیکیشن پروٹوکول ہیں سب سے پہلے ہے آر ایس ٹو تھری ٹو پھر ہے آر ایس فور ایٹ فائب پھر ہے آر ایس فور ایٹ فائب فور وائر پھر ہے ایتھر نیٹ اور پھر ہے یو ایس بی یعنی اگر آپ فیٹک یوز کر رہے ہیں تو فیٹیک کے اندر پانچ قسم کے کمیونکیشن پروٹوکول ہیں جن کے ثروہ وہ کمیونکیٹ کر سکتی ہے وینٹیک ایچ ایم آئی کے ساتھ تو میرے پاس جو ہے وہ رس 232 ہے تو اس لئے میں نے رس 232 سلیٹ کیا ہوئے تو رس 232 کے اندر وہ ساری سیٹنگ بتا رہا ہے کہ ڈیوائیس آئی ڈی جو ہے وہ ساری یہ ڈیٹیل اس کی آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ میں جائیں گے آپ سیٹنگ کے اندر اس کی کمپورٹ آ رہی ہے یعنی آپ نے کون سی کمپورٹ سے اس کو کمیونکیٹ کروانا ہے کمپورٹ ون سے کروانا ہے یہ چینج بھی ہو سکتی ہے تو میں نے کمپورٹ ون سیلیکٹ کی ہوئی ہے اسی طرح بارڈ ریڈ یعنی کس سپیڈ بھی آپ اس کو ڈیٹا جو ہے اس کا ڈیٹا کا بارڈ ریڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈیفالٹ جو ہے وہ 9600 ہے اس کو ایسا ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے ڈیٹا بٹس جو ہیں وہ 7 بٹس یہ ساری ویلیو ڈیفالٹ اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جسٹ میں نالج کیلئے بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی جو بیسک سیٹنگ ہے یا جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ یہ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو اکے کریں گے تو اگر آپ نے رس 232 پہ کمیونکیٹ کروانا تو جسٹ آپ کو دو سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے ایک یہاں سے آپ نے پی ایل سی کا مارڈل سیلیکٹ کرنا ہے اور دوسرا آپ نے یہاں پہ اسے کمیونکیشن پروٹوکول دے دینا ہے تو جیسے ہی آپ جس پی ایل سی کا یہاں پہ مارڈل سیلیکٹ کریں گے تو وہ اس پی ایل سی کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ریڈ کرنا شروع کر دے گا آپ ایچ ایمائی کے اندر جیسے جیسے گرافکس رائٹ کریں گے آپ اس پی ایل سی کے جو جو اڈریسز رائٹ کریں گے اس کے اندر تو وہ سارے اڈریس جو ہے وہ وہاں سے آٹو پہ پک کرنا شروع کر دے گا یہاں سے آپ اکے کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دو ڈیوائیسز ہو چکے ہیں ایک ایچ ایمائی خود ہے یعنی جو آپ نے شروع میں ایچ ایمائی کی سیلیکشن کی اور دوسری جو ڈیوائیس جس کے ساتھ آپ نے کمیونکیٹ کروانا ہے یہ دیکھیں ساتھ اس کی ساری سیٹنگ بھی آ رہی ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا موو کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں کام ون آپ نے سیلیکٹ کی ہے آر ایس تو تھری ٹو سیلیکٹ کیا ہے پہلا سٹیشن زیرو تھا اس سٹیشن کے ساتھ آپ نے کمیونکیٹ کروانا ہے وہ سٹیشن ون ہے یہ اوپر بتا بھی رہا ہے انٹرفیس ہے پروٹوکول ہے سٹیشن نمبر ہیں اگر آپ نے ساری سیلیکشن سیلیکٹ کر لی ہے اور اس کو آپ دوبارہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ آپ سیٹنگ میں جا کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یعنی آپ نے کسی پیل سی کی سیٹنگ چینج کرنی ہے یا آپ کو یاد آیا کہ میں نے کمیونکیٹ پروٹوکول چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں گے اگر آپ کی سیٹنگ فینل ہو چکی ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیزائننگ پیج اوپن ہو چکا ہے جہاں پہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ڈیزائننگ پیج بھی پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ بیسک سیٹنگ یعنی پیرامیٹر سیٹنگ کے اندر تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک آئیکن مجود ہے یہ دیکھیں سسٹم پیرامیٹر اس کو آپ ڈیزائننگ پیج کھول جائے گا یعنی آپ مین ڈیزائننگ پیج کھولنے کے بعد بھی اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ وینٹیک ایچ ایم آئی جو ہے اس کی جو کمیونکیشن سیٹنگ کا میتھرڈ ہے اس کی آپ کو اندرسٹیننگ ہوگی ہوگی ناظرین ایسا لیٹر اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ جو ہے میرا واتس ایپ نمبر پیج پہ موجود ہیں مجھے واتس ایپ کر سکتے ہیں مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ